اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بڑا انٹرسنگ قویسٹن آیا ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ کیا میں اچھے والے گانے سن ستا ہوں بھی سمجھتا ہوں کہ گانے نہیں سننے چاہیے لیکن جن کے بول اچھے ہوں کیا وہ گانے سن ستا ہوں یہ ایسی ہے جیسا کہ کوئی یہ پوچھے کہ کیا میں ان لڑکیوں کو دیکھ سکتا ہوں جو مجھے خوبصورت نہیں لگتی یا کوئی لڑکی کہے کہ کیا میں ان لڑکوں کو دیکھ سکتی ہوں جو مجھے خوبصورت نہیں لگتے یا اٹریکٹیو نہیں لگتے دیکھیں جو چیز غلط ہے منع ہے وہ منع ہے چاہے وہ اچھے اس میں الفاظ ہوں یا نہ ہوں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پھر یوں ہی چلتے چلتے آپ اس راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں جو غلط ہوتا ہے دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو کہا زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو لا تقربو کیونکہ اگر تم قریب کے راستوں پر بھی پھٹکو گے نا تو شاید ان راستوں پر بھی چل پڑو جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں تو ان راستوں کے قریب بھی نہ پھٹکو اور اسی میں بھلائی ہے ایسی ہے جیسا کہ ایک بہن نے مجھ سے کہا کہ آپ ویڈیوز نہ بنایا کریں کیونکہ ہمارے لیے تو آپ نامہرم ہیں ہم آپ کو سنتے ہیں آپ بس آڈیو لگا دیا کریں انداز سے تو میں نے کہا اس لیے میں زیادہ تر آڈیوز ہی لگاتا ہوں ویڈیوز کم بلاتا ہوں آپ لوگوں کے اسرار کے اوپر میں ویڈیوز کبھی کبھی آج کل بلانے لگ گیا ہوں لیکن ایک عرصہ دراستہ گئی معاملہ تھا تو میں نے کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ میری ویڈیو ہو اور آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کرتے ہیں ہم تو دینی کی بات کرتے ہیں تو آپ ویڈیو آن کر کے وہ جو شروع کا انٹرو آتا ہے اس میں تو کسی کی شکل نہیں ہوتی چینل کا آپ فون فلپ کر دیا کریں یا اگر کمپیوٹر بھی دیکھ رہے ہو تو ونڈو منیمائز کر دیا کریں وہ سپیکر سے آواز آتی رہے گی جب درست ختم ہو جائے تو ونڈو بند کر دیں اور ویسی بھی اب ایسے تو نہیں ہے نا کہ ہم کوئی جب میں نے گیارہ سال پہلے شروع کیا تھا وہ پھر نوجوانی کا زمانہ تھا اب تو ہماری بھی عمر ہو گئی ہے کوئی ایسی عمر تو ہے نہیں کہ کھلنڈرے پن کی عمر ہو یا کوئی دیکھے تو فرہفتہ ہو جائے وہ عمرے تو رہی نہیں اور ویسی بھی تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر اس طرح کسی کو زیادہ احتیاط ہے تو وہ ایسے بھی احتیاط کر سکتا ہے کہ اگر ویڈیو والی بات ہے تو بند کر دیں تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو آپ کو کمفرٹیبل لگتا ہے اس کے اندر پرہزگاری اختیار کریں نہ اس کے کہ پرہزگاری سے دور چلے جائے تو ان بہن کا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تو اتنی احتیاط بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف اگر ہم اس طرح راہیں تلاش کرتے پھر ہیں کہ تھوڑی در سے اجازت مل جائے تھوڑی در سے اجازت مل جائے تو پھر راہ راہ سے دور جانے کی چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو بطور اپنی اگزیمپل دی کہ بھئی ہماری تو عمر ہوتی چلی جا رہی ہے ہم کوئی جوان دوہنیں تو اس کے اندر بھی لوگ احتیاط کرتے ہیں تو اللہ کا احسان ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے اتنا حسن و جمال دیا ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کر لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں ہمارے ساتھ تو ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے تو اس کے باوجود لوگ احتیاط کرتے ہیں تو اس لیے احتیاط کرنا بہتر ہے بس یہ کرنا چاہتا ہوں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لنے مجھے لنے مجھے لنے مجھے شکریہ لنے مجھے لنے مجھے ساتھ قدری